بسم اللہ الرحمن الرحیم محول دوست کیسے بنیں چلیں آج ایک بہت چھوٹے سے کام سے محول دوست بننے کی قدا کرتے ہیں ایک بات کے لیے اپنے آپ سے وعدہ کر لیں استعمال کرنے کے بعد کوئی بھی چیز زمین پر نہیں پھینکتے کیا مقصد ہوا ہم استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں اپنے آفس میں کالج میں سکول میں بسکٹ کے ریپر سنیکس کے خالی پیکٹ ٹن بیڈ پورٹلز باکسز یہ تمام چیزیں جو ہم استعمال کرنے کے بعد ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں تو ایک عام معمول ہے کہ ہم جہاں دل چاہتا ہے وہاں پر ہم پھیک دیتے ہیں یہ خوبصورتی کو بھی خراب کرتے ہیں اور پوری علاقے میں گندگی پھرانے کا باعث ہوتی ہیں خاص طور سے جب ہم کسی جگہ پکنک پہ جاتے ہیں ہم کسی تفریح مقام پہ جاتے ہیں تو آپ یقین کریں وہاں پہ گندگی کی دھیر لگے ہوئے ہیں یہ پورے پاکستان میں گھومتا ہوں ہر جگہ پر گندگی کی دھیر نظر آتے ہیں ہم دیوسائے پلین کا ہے ہم شبصر لیک جو کی ایک بہت ہائی ایلیویٹڈ چھیل ہیں وہاں بھی شاپرز اور ریپرز اور باکسز پڑے ہوئے تھے ہم ہی یہ سوچنا جائیے ہم لائے کیسے تھے ہم یقیناً کسی نہ کسی بڑے بیگ میں لے کر آئے تھے تو کیا ہم یہ باپس اپنے ساتھ لے کی نہیں جا سکتے یہ ہم ویٹ کریں اس جگہ کے جہاں پہ کوئی دسمن اویلیبل ہو تاکہ ہم اس کو اس دسمن میں ڈال سکیں ہم سائر سمندر پر جاتے ہیں جگہ جگہ ٹھیر نظر آتا ہے کچھرے کا یہ ہماری ضرورت ہے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر اپنے ساتھ کہیں بھی کچھ لی کے جا رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء تو وہ سارا ویسٹ وہ سارا جو اس کا کاربج ہے وہ اپنے ساتھ واپس لی کا نکھیں یا کسی ایسی جگہ پر ڈالیں جو اس چیز کے لیے دسمن میں تو ابھی محصوص ہے ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بس گھر ساتھ سترا ہونا چاہیے آپ کی خیر لکھیں ایک خدیس مبارکہ جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے یہ صفائی کا جو ایمان یہ جو تسلسل ہے یہ صفائی کا جو تصور ہے یہ میری ذات کا تصور نہیں ہے میرے گھر کا تصور نہیں ہے ہماری گھلی ہمارے گھر کا آنگن ہے ہمیں اس کی صفائی کرنی ہوگی آپ کا ادارہ آپ کا کالج کالج کی کلاسز اس کا اوپن ایریا سب ہماری اپنی ذمہ داری کے اس کو ہمیں صاف رکھیں اور صاف رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ کوئی بھی چیز زمین پر نعیف ٹھک نہیں ہاتھ سے اگر ہم اس بات کا عظم کر لیں کوئی چیز یوس کرتے ہیں کوئی ریپر ہمارے پاس ہے کوئی جگہ نہیں ہے تو ہم اپنے بیگ میں رکھ لیں اپنی جیب میں رکھ لیں اور ہم ویٹ کریں اس جگہ کا جہاں اس کو ہم پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کر سکیں بہت شکریہ